عوض باللہ من الشیخان و جیس اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب پیارے سے ہوں گے آج کی سب سے پیاری حدیث کے ساتھ سود حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے کھلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے اس کے گواہوں پر لانت فرمائی ہے سوچیں سود کھانا ایسے ہے جیسے حرام یعنی گوشت کھانا سود کھانا حرام گوشت کھانا اپنے بہن بھائی کا گوشت کھانا کوئی چاہے کہ اپنے بہن بھائی کا گوشت کھاٹ کے کھائے جائے نہیں نا اور کئی ویسے ہوں ان کی انگلی پہ کوئی چھوڑ لے گا جائے جو دل کرتا ان کو مار لیں تو میری پیارے بہنوں بھائیوں اس چیز سے بچیں آج جو میں آپ کو رزق کا وزیفہ بتانی جا رہی ہوں بہت نیال ہے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے اور آپ کی رزق کی جتنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یقین مانیں کہ اگر آپ یہ وزیفہ کرتے ہو وزیفے مطلب کہ جیسے ہی آپ وزیفہ پڑھو گے اور سردے سے سر اٹھاؤں گے تو مالک دولت کے اندار لگنا شروع ہو جائیں گے اور آپ بھی سات مسئلوں مطلب کہ سات مسئلے بھی آکے کھائیں گے تو کبھی ختم رزق نہیں ہوگا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوسر آپ نے سورہ کوسر ایک سو اٹھائیس مرتبہ آپ نے پڑھ کر سجدے میں جا کر یقین مانے دعا مانگیں اور پھر کمال دیکھیں کسی بھی نماز کا کر لیں اگر نماز میں تو دو رکھت نفل پڑھ کے توبہ کے تو یہ دعا کریں ایک سو اٹھائیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھیں اور پھر یقین مانے اس کا کمال دیکھیں کہ آپ نے سجدے سے سر نکھایا تو آپ کی وہ خواہش اور آپ جس کے مقصد کے لئے بھی کر رہے ہیں رزق کے لئے کر رہے ہیں اپنے کاروزار کے لئے کر رہے ہیں اپنے گھر کے لئے کر رہے ہیں وہ ملازمت کے لئے کر رہے ہیں یقین مانے جہاں پر پی قدم رکھیں گے الحمدللہ الحمدللہ ضرور کامیاب ہوں گے اجازت دیجئے گا اپنا خیال دکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جادہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا ہے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھائپیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھائے ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا نماز سے دوری ہونا اور رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوت کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہے آزان سے چلچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پہ اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موقع کی تو آج میں آپ کو غیبی موقع کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک رکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موقعین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موقع کا یہ عمل ہے غیبی موقع کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موقع کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موقع آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو رکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موقعین کی حاضری ہونا شروع ہوتے ہیں فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتا ہے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا استخارہ کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ بھی عمل کریں